سرکار سرکار نمسکار نمسکار میں ہوں میوری سرواستاب آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی وقت ہو گیا اتر پردیش کی بڑی خبروں کا مخمنطری یوگی آدیتنات آج دوپہر بعد دو دفستی دورے پر گورکپور آئیں گے خاص بات یہ ہے کہ دیش کے سب سے بڑے ڈرون شو میں شامل ہونے کے لئے سیمزیلے میں آئیں گے یہاں کاکوری ٹرین ایکسن کے بلیدانیوں کی یاد میں آیوجت ہونے جا رہے دیش کے سب سے بڑے ڈرون شو میں شامل ہوں گے اس کارکرم کا آیوجن آج شام پانچ بجے رامگر تال کے سامنے ست مہت دگوی جینات پارک میں ہوگا اس اوران سات سو پچاس ڈرون کی رنگ بیرنگی آبھا میں جنگ اے آزادی کی گاتھا کو پھر سے یاد کیا جائے گا اس خبر پر ہمارے سمواد آتا ہیمانسو ہم سے جڑیں گے ہیمانسو سے ہم یوگی آدیتناتھ گورک پور دورے پر ہیں کیا کچھ جانکاری ہے اس کو لے کر ہیمانسو ہمارے سمواد آتا میں ہی تھا یوگی کے ہی نام اپنا تھا وہاں پہ ہوگا تھا اور اس کے بعد دو ہزار بائیس میں یہ ڈرون سو ہو رہا ہے آجونیس دسمبر کوئی اور ایسے میں بتا دیں کہ سی ایم یوگی آدیتناتھ رہیں گے آلہ کی لفناو میں پانچ سو ڈرونوں کا جو ہے ڈرون سو ہوا تھا جبکہ گورک پور کی بات کرے تو یہاں ساڑھے سات سو ڈرون سے جو ہے لیجر سو ہوگا لیجر اور سنگیت کے ماندیم سے کارگوری کارڈ کے جتنے بھی سہید ہیں ان کو جو ہے نمن کیا جائے گا اور ان کو روپ ریکھا چطر کیا جائے گی کس طریقے سے کارگوری کارڈ ہوا تھا بتا دیں کہ کارگوری کارڈ میں چونکہ 19 دسمبر 1927 کو جو ہے گورک پور کافی تہاسیق بن گیا یہاں کی جیل کافی تہاسیق بن گئے جب راہ پرساد بسمیل کو پانچ سو دی گئے تھی اور راہ پرساد بسمیل پانسی کے پاندے کو چمتے ہوئے ماں بھارتی کے چڑھنوں میں اپنے سروس کو نیچھا بھر کر دیئے تھے تو ایسے میں لیجر سو کا ایجن کیا گیا ہے گورک پور میں اور پوری طرح سے آپ کو بتا دیں کہ لیجر سو میں سیم یوگی ہے اتنا خود موجود رہیں گے لیجر سو میں پوری طرح سے جو موجود کا پورا ایجن کیا جائے گا لائٹ کے جنیے سے چلچتر دکھائے جائیں گے کس طریقے سے رنگ لگی لائٹوں سے ککوری کانٹ ہوا تھا ہیمانسو دیش کے سب سے بڑے ڈرون شو میں سیم یوگی سامل ہوں گے کیا کچھ ابھی تک تیاریا کی گئی ہوں اور کتنی سنکھا میں لوگ شامل ہو رہی ہیں جی بلکل بتا دیں میوری کی تیاریا پرساسن پوری کر لیا ہے پوری طرح سے پانڈالوں کو سجا دیا گیا ہے اس کے علاوہ کھلے آسمان میں چھکی اس میں ہونا ہے تو ایسے میں پورا اس کا ریانسل پرساسن کر لیا ہے کل کے روی بار کے دن ہی اس کا پورا ریانسل کیا گیا ہے اور اس کے بعد سیم یوگی آدھتنات کے آنے کی پرتکشہ ہے اور سیم کے آنے سے پہلے سلکشہ بیوستہ کو پوری طرح سے شاہ چھوان کیا گیا ہے مانا جا رہا ہے قریب دیر سے دو لاکھ لوگ یہاں پہ آئیں گے اور اس لیجر سب کو دیکھیں گے ہیمانسو سیم یوگی کے آگی کا کیا کچھ سیڈیول رہے گا جی بلکل بتا دیں کہ سیم یوگی آدھتنات دو دیوری دورے پہ ہیں ایسے میں سیم یوگی آدھتنات گورتنات مندر میں آئیں گے اور وہاں اپنے گروپ کو جو ہے آٹی کریں گے اور ان کو جو ہے پوچھ رہیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اور پھر وہاں سے جو ہے جتنے بھی ادھکاری ہیں وہاں سے کھشڑی میلے کی جو ہے کھشڑی کا میلہ بھی لگتا مکرسنگ راندی کے پر پہ تو اس کی بھی جائزہ لیں گے اس کی جانکاری لیں گے کہ اس طریقے سے تیاری ہے چل رہی ہے تیاریوں کا جائزہ سرکشہ بردستہ کا جائزہ چونکہ کتنے وہاں پہ سی سی ٹی وی کے اوڑے لگائے گیا ہے کہاں کس طریقے سے لگائے گیا ہے آجگاریوں کے ساتھ اس کی سمکشہ بیٹھا کیا کریں گے ساتھ میں وہاں سواست بیبھاگ کی ٹیمیں بھی موجود رہیں گے کہ سواست بیبھاگ کا کیا وہاں یوگدان رہے گا کس طریقے سے وہاں پہ مانٹنگ کریں گے سواست بیبھاگ کی لوگ بھی جی دھنے باد ہی مانسو تمام جانکاریوں کے لیے بھارتی کسان سنگھ اپنی مانگے پوری نہیں کرنے کے ویرود میں سوموار کو یعنی آج دلی کے رام لیلا میدان میں کیندر سرکار کے خلاف ویرود پردرسن کرے گا کسان سنگٹھن لمبے سمیں سے اپنی مانگوں کو لے کر سرکار سے ناراض ہے کسان سنگٹھنوں کی کچھ مانگے ہیں کی سبھی کرسی اپج کو جی ایس ٹی مکت کیا جائے پی ایم کسان سمان ندھی کی راشی میں کھیتی کی بڑھی ہوئی لاغت کے انپات میں بڑھوٹری کی جائے اناج میں سبسیڈی کے علاوہ ڈی بی ٹی کے مادھیم سے کسانوں کو آرثک سہائتہ دی جائے اس کے علاوہ بھارتی کسان سنگ کئی دنوں سے دیش میں جیوک کھیتی کو بڑھاوا دینے کے ساتھ ساتھ کسانوں کی آئے بڑھانے کی مانگ سہیت کئی انمہاتپور مانگے بھی کر رہا ہے اس خبر پر ہمارے سمواد آتا پروین ہم سے جڑیں گے پروین کیندر سرکار کے خلاف کسان آج ویرودھ پردرسن کر رہے ہیں کیا کچھ ان کے مانگے ہیں دیکھیں آپ کو بتا دوں لگ بگ گیارہ بجے تقریباً راملہ میدان دلی پہنچیں گے کسان لگاتار کیونکہ وہاں سے روٹ بھی ڈائیورجن کر دیا گیا ہے دلی پولیس کے طرف سے ایک ایڈوائزیری جاری کی گئی ہے جو جس چھیتر میں اگر یہاں پر دھرنا پردرشن ہوگا وہاں پر لوگ وہاں سے نہ نکلیں اور وہاں سے وہ راستے کو وہاں سے ڈائیورٹ کیا گیا ہے جس سے کی لوگوں کو پریسانی نہ ہو لوگ وہاں سے نکلیں اور خاص طور پر جو مانگے ہیں خاص طور پر کسان پہلے بھی کافی دھرنا پردرشن کر چکے ہیں بات کریں ایو پی گیٹ کی وہاں پر کئی سمیت کافی سمیت تک وہاں پر دھرنا پردرشن چلا لیکن اس کے بعد جو اب ایک اور دھرنا پردرشن کیا جا رہا ہے دلی کے راملہ میدان میں جہاں پر لگ بگ پچاس سے پچپن ہزار پچپن ہزار کی سنکھیا میں کسان پہنچنے کی سنکھا جدائی جا رہی ہے لگ بگ جہاں تک اگر بات کی جائے جو کسان ہے لگ بگ بسوں میں اپنے اپنے جو وہاں اس میں سوار ہو کے وہاں پہنچیں گے اس کے بعد اگر بات کی جائے کی کیا کیا مانگے خاص طور پر جو سرکار سے مانگنے کی بات کی جا رہی ہے جس میں کی جو جی ایس تی کو لے کر بات کری گئے کی جی ایس تی کو ہٹایا جائے کسی اس میں کانون میں سے اور بات کی جائے کی بائیس ہزار ہوت ڈیولوپ کرنے کی مانگ بھی کی جا رہی ہے ساتھ کی ساتھ جو کریڈیٹ کارڈ ہے کسان کریڈٹ کارڈ کی بات کی گئی ہے جو کی تین لاکھ روپے کی شمتہ پر ابھی جو لون لیا جا جاتا تھا اس کی رقم بڑھائی جائے دس لاکھ تقریباً کی جائے تو ایسے کئی ساری چیزیں ہیں مانگ کو لے کر جس میں ڈی بی ٹی بھی ہے جس کو کافی جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو کھیتی میں خاص طور پر جو سچائی کو لے کر ہے کہ ایک ایسا پلانٹ بنایا جائے جس سے کی جو خاص طور پر جو مطلب جو کسان کی جو جمین ہیں اس کے نزدیک میں وہاں پر ڈیم ٹائپ میں بنایا جائے یا ندیوں کا اس کو کیا جائے جس سے کی سچائی کو لے کر بھی کسانوں کو فائدہ ملے جس سے کی جو بورنگ سے اپنی جو کھیتی باری کو سچائی کرتے اس سے کسانوں کو فائدہ مل سکے جی پرہوین یہ جو کسانوں کا آج ویرودھ پردرسن ہوگا یہ کب سے کب تک چلے گا کیا کچھ کہنا ہے کسانوں کا دیکھیں گیارہ بجے سے چھ بجے سمیہ جو ہے وہ نردھاری سے کیونکہ جب پرمیشن ملی ہے ڈلی سرکار نے جو پرمیشن دی ہے خاص طور پر جو وہاں پر بیٹھے کی کسانوں کی اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ آر ایس ایس سے جوڑا ہوا یہ کسان سنگ سنگٹھن ہے جو کہ وہاں پر بیٹھے گا اور اپنی جو مانگے ہیں سانتیپورٹ طریقے سے وہاں پر سرکار تک پہنچائے گا کیونکہ کینڈر سرکار کے جو وادے تھے وادہ کلافی کو لے کر جس طرح سے کسانوں نے لگاتار جگہ جگہ پر بارڈر پر جس طرح سے بارڈرشن دیا اس کے بعد بھی ابھی تک کوئی مانگ نہیں مانے گی یہ کسانوں کا کہنا ہے خاص طور پر جس طرح سے کالی کالا کانون بتایا گیا ایم ایس پی کو لے کر جس طرح سے آوازیں اٹھ رہی تھی اب کہیں نہ کہیں کسان جو ہے سانتیپورٹ طریقے سے رامللہ ایک میدان ایسا ہے جہاں پر کوئی بھی ویکٹی وہاں پر پردرشن کرتا ہے اپنی مانگ اٹھاتا ہے خاص طور پر کندر سرکار تک یہ بات پہنچ سکے اس کو لے کر خاصا پریاش کیا جاتا ہے تو بات کی جائے تو لگ بل پچھان سے پچھپن ہزار کی سنکھیا میں وہاں پر کسان پہنچنے والے ہیں اور ساتھ کساتھ وہاں پر جتنے بھی اپنی مانگیں ان کو رکھا جائے گا ان کا ڈیلیگیشن آئے سرکار کے طرح سے کون ان سے وارتلاب ترے گا کون ان کی بات سنے گا ان سب کو لے کر اور کافی باتیں رکھی جائیں گی پراوین کیا لگ رہا کیا ہی سو پورے کسان اکھٹا ہو رہے ہیں اس میں کیا کوئی بڑا نیتا بھی شامل ہو سکتا ہے کسانوں کے سمرتھن میں دیکھیں ابھی کسان کے بڑے نیتا کی اس میں کوئی بات نکل کر نہیں آرہی حالانکہ چھے بجے جگتا سمائے ہے کیونکہ ایک دن کا تمہیں دیا گیا ہے تو سام کے چھے بجے دھرنا پردشن جو کسان کے نیتا بڑے ہو سکتا ہے کہ اس میں سے ایک آدھ دو لوگ پہنچے خاص طور پر اگر بات کی جائے راکیش رکیت کی تو راکیش رکیت کا پہنچنا وہاں ابھی سمباؤ نہیں بتایا جا رہا ہے کیونکہ راکیش رکیت وہاں پر پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کچھ محول خراب ہو اس کو لے کر بھی تاتھی چیزے کیونکہ جب دھرنا پردشن کی جو عنومتی دی گئی ہے اس میں خاص طور پر کچھ گائیڈ لائنز دی گئی ہے کچھ ایسے جو نیتا ہیں جو کی ویوازی تھے خاص طور میں جو کسانوں کو لے کر جس طرح سے آواز اٹھا رہے سے سرکار کو بھیریا جا رہا تھا اس طرح سے تو ان نیتاوں کو عنومتی سائج نہیں دی جائے گی کیونکہ چپتے چپتے پر پولیش کی نجر رہے گی خاص طور پر اور ٹرافک جو ڈائیورجن جہاں جہاں پر جام لگے گا اس کی ٹرافک بیوستہ کو دیکھنی ہے تو کہینا کہ اب جو بھیڑ ہے کیونکہ بھیڑ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آخر کتنے لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں کیونکہ آتنکہ جتائی جا رہے ہیں پچاس سے پچپن ہزار کسان وہاں پہنچیں گے جی دھنے بات پراوین تمام جانکاریوں کے لیے ہردوئی میں پورو سینک کلیارڈ سنسطان کی اور سے بھارت ویجے دیوست کا زیلا شینک کلیارڈ ایوام پونرواس کاریالے میں بھارت پاک یود انیس سو اکھتر میں شہید ہوئے سینکوں کے سممان ایوام بھارت کی پاکستان پر ایتیہاسک ویجے کی موقع پر ویجے دیوست منایا گیا جہاں پر کارکرم کی مکھ اتیتی راجیش پاٹھک سماج سے بھی وششت اتیتی مکھ چگصہ آدھیکاری ڈاکہ دکشک ہر دوئی سمیت کئی لوگ موجود رہے اس کے ساتھ ہی کاریترہ میں اپستیت ویر ناریو سدہچاری پتنی شہید رام سنگھ وندنا پوتری شریرام سنگھ نیلام سنگھ پتنی شیف سنکر سنگھ اندرا پتنی شہید رام پال سنگھ اور بھارت پاک یود انیس سو پیسٹ میں بھاگ لینے والے پورو سینک بشمنات مصر کے ساتھ انیس سو اکھتر میں بھاگ لینے والے پورو سینک رام چندر دکشت کو مالا پہنا کر ایوم انگ وستر بھیٹ کر سممانت کیا گیا اور سوامی رام کرشن پرمہن بالکہ انٹر کالیج ملیہا ماؤں کی چھاترہ دوارہ ویرو کے سممان میں بھاسن پرستود کیا گیا سمارہ میں اپستیت حاص کوی اجیت شکلا کوی رام کمار سنگھ کاوی تری الکا کرتی کوی بپن تری پاٹھی کوی امریندر فوجی دوارہ کاب پاٹھ بھی کیا گیا ملیہا 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 مہینپوری میں پولیس پرشاہ انٹر کی طرف سے اپرادھیوں کے ورود مہا ابھیان چلایا گیا بارہ گھنٹے کی مہا ابھیان کی تحت جنپت کے کئی تھانہ شیطروں میں 69 اپرادھیوں کی پکڑ کر پولیس نے famíliaonicوں کے پیچھے بھیجا آپ کو بتا دی جنپت میں میں الگ الگ تھانہ شیطر سے وارنٹیوں کی گرفتاری میں 69 عبیوکتوں کو گرفتار کر لیا گیا یہ آروپی کافی سمیں سے وانچیت و وارنٹی گھوشت تھے جن کو پولیس صدقشک کے نردیشن میں چلائے جا رہے دھرپکڑ ابھیان کے تحت گرفتار کر لیا گیا تو وہیں پورے ماملے کی جانکاری دیتے ہوئے پولیس صدقشک مینپوری نے کیا کچھ کہا آئیے سنتے ہیں جنپد مینپوری میں وانچیت ابھیوکت وارنٹی گرفتار ہوئے ہیں جن کو جیل بھیجا جا رہا ہے لمبے سمیں سے ان کی تلاش کی جا رہی تھی اور ابھیان چلا کے ان سب کی گرفتاری کر آوشک بیدانی کروائی کی جا رہی ہے ہر دوئی میں دراصل مراد آباد منڈل کی انترگت آنے والے سب ہی جنپدوں کے ڈی آر یو سی سی کے سدسوں کی بیٹھک بریلی میں آئیو جیت ہوئی بیٹھک کی ادھکشتہ منڈل ریل پرابندھک مراد آباد اجے سیمبل نے کی ڈی آر یو سی سی کے سدسوں نے بیٹھک میں اپنے اپنے شیطروں کی یاتریوں کو ہو رہی آسوب دھاؤں کو منڈل ریل پرابندھک کے سمکش رکھا منڈل ریل پرابندھک نے ڈی آر یو سی 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 سدسوں کے آئے ویچاروں و اجیابن پرسیگری کی ویچار کر یاتریوں کو سوب دھاؤں کو بڑھانے کا آشواسن دیا ساتھی ڈی آر یو سی 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 نے ہر دوئی ریلوے اسٹیشن پر بھاگوان نرسنگ کی بھو پرتیما لگانے کی مانگ کی جس میں منڈل ریل پرابندھک نے ویچار کر لگوانے کا آشواسن دیا ڈی آر یو سی 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 سدس نے بتایا کہ بیٹھک میں ورشت ناغریکوں کو کیرائے میں ریایت دینے کی بھی مانگ کی گئی ہے جس پر اجی نندن نے مانگو کی ریلوے بورٹ کی سمکش رکھنے کی بات کہی ہے ریلی میں ڈی آر یو سی سی کی میٹنگ تھی جس میں ہم نے ہر دوئی کے لیے کچھ پرسطاو رکھے ہیں ان پرسطاو پر بیچار کرنے کے لیے ڈی آر مراد آباد حجی نندن جی نے بھروسہ بھی دیا ہے اس میں سروپثم ہر دوئی کا جو پورا ریلوے اسٹیشن ہے سرنکا آئیم سربے کروا کے اس کو بلکل نمی نکر انسریں گے اس کے لیٹر کی بھی بات ہوئی ہے اس کے علاوہ جہاں پر یہ پورانا ٹکٹ گھر ہے جہاں پہلے ٹکٹ ملتے ہیں یہاں پر فود بلاجہ اور کار پارکنگ کی بھی جو سکتی جائے گی ایسے کر کے اور کئی ٹرینوں کے ٹھہراؤ کے لیے بات کی پچھلی بار بھی ہم گئے تھے تو جن مددوں کو کھایا تھا پہلی بیٹھا کے ان میں سے بہت سی چیزوں پر کاروائی ہوئی ہے ماتا واندیشک کے خلاف تحریر دے کر مقدمہ درج کرنے کی مانگ کی اس دوران کرنی سینہ کے دوارہ ٹھئیٹر مالکوں کو چیتاونی دی گئی کہ اگر کسی بھی ٹھئیٹر مالک نے پتھان فلم کو علیگر سہیت یوپی کے کسی بھی سنما گھر میں چلایا تو کرنی سینہ کے لوگوں ساموہیک روپ سے اس سنما گھر کو آگ کے حوالے کر دیں گے جس کا ذمہ دار سویم سنما گھر کے مالک ہوں گے یہ پتھان فلم کو لے کے ہم نے پتھلا فوک آیا جس طرح سے پتھان فلم میں سناتن دھرم کو اپمانت کرنے کا کارک کیا گیا ہے ساروک خان دوارہ دیپکا پادکونڈ دوارہ تتا اس کے نرماتہ آدھت چوپڑا ایوم نردیش سدہت رازاند کے دوارہ جس طریقے سے اسلیلتہ بھگوارن کو لے کر اسلیلتہ پروسی گئی ہے فلم کے اندر یہ سمیہ سمیہ پر بولی ووڈ ہندو دھرم کو اپمانت کرنے کا کارک پورک سے کرتا چلا آرہا ہے آج اسی کرم میں انہوں نے پتھان فلم میں بھی اس طریقے کی اسلیلتہ پروسی ہے بھگوارن گازی آباد میں تھانا ٹرونکا سٹی پولیس کی بدماث سے مڈبھیڑ ہوئی جانکاری کے مطابق مڈبھیڑ میں پندرہ ہزار کی نامی بدماث وارس اورف و گولو کے پیر میں گولی لگی پولیس کی گولی لگنے سے بدماث گھائل ہو گیا گھائل بدماث کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا بتا دن کی گینکسر ایکٹ میں آروپی بدماث وانچھ چل رہا تھا تونیتا سٹی کی ٹیم کے دورا چیکنگ کی جا رہی تھی اسی دوران ایک کالے رنگ کے جنگر موٹر سائیکل پر ایک سندگی بیٹ کی آتا ہوا دکھائی دیا پولیس ٹیم نے جب روپنے کا پریاس کیا تو اس نے اپنے موٹر سائیکل کو کافی تیز گتی سے کھان پور جب کی تنکی والے تک کی طرف مور گیا پولیس ٹیم نے اس کا پیچھا کیا آگے بریکر سے ٹکرا کر کے اس کی موٹر سائیکل گریے پولیس ٹیم نے للکارا اور جس پر اس نے پولیس ٹیم کو لچھ کر کے جان لیوہ فائرنگ کر دی پولیس ٹیم نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آتمرچہ فائرنگ کی جس میں بدماس گھائل ہوا پوستاش میں اس نے اپنا نام باریس عرف گولو بتایا رائے بریلی میں شہر کوتوالی شیطر کی انترگت گلہ منڈی استیت اوور برچ کے پاس ایک بائیک سوار بجرگ کی چائنیز ماجہے سے گلہ کٹ گیا جانکاری کے مطابق بجرگ کسی کام سے اسکوٹی سے جا رہے تھے تب ہی اچانک گردن میں چائنیز ماجہہ فس گیا چائنیز ماجہہ گلے میں فسنے سے بجرگ لہو لہان ہو کر وہیں زمین پر گر پڑے آنانفانن میں اس تھانی لوگوں کی مدد سے بجرگ کو زلہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں ان کی حالت گمپیر بنی ہوئی ہے وہیں پیڑت پریوار نے زلہ پرساسن سے نیائے کی گوہار لگائی ہے کچھ ایسی کام سے گئے ہوئے تھے دوالے نے آگے اور ان کے گردن میں یہ چائنیز ماجہہ جو اس وقت بہت ہی لوگوں کو نقصان دے رہا ہے ان کی گردن میں پڑ گیا جس سے وہ لہو لہان ہو گئے کسی طرح گر گئے لوگوں کی مدد سے جب وہ آئے جہانا بعد تو میں گھر پہ تھا محمد شاکیل احمد آئی ٹی آئی میں تھے ریٹائر ہوئے ہیں اور ان کی ایج ہوگی سیونٹی ٹو ایئر سوڑ اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد وہ سنوں نے کسی طرح گرتے گرتے مجھے فون کیا میں گھری پہ تھا بھاگتا وہ میں آیا ان کو لیا اور لے کے سیدھے ہاسپٹل آیا ہوں شاکیل احمد عمر بہتر سال ہے وہ کہیں جا رہتے راستے میں منجھا آ گیا پتنگ کا اسی سے ان کا گلہ یہاں پہ کٹ گیا وہ اسٹیچز لگ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد بلند شہر کے تھانا کوتوالی نگرہ کھرجانگر پولیس کی بدماثوں کے موٹ بھیڑ ہوئی جس میں دو بدماثوں گھائل ہو گئے وہیں پولیس نے گرفتار کیے گئے بدماثوں کے پاس سے عوید اسلاحہ کارتوس ایک لاکھ پانچ ہزار روپے برامت کیے ہیں فیلحال پولیس نے گھائل بدماثوں کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کر آیا ہے نگر میں آج پولیس ٹیم اپنے نیمت گست اور چکنگ پہ لگی ہوئی تھی جس پہ کچھ ہی دیر پہلے اکبال کٹ پہ ایک ویکتی وہ آتا ہوا دیکھ کر کے پولیس نے اس کو چکنگ کے لیے جب روکا روکنے پہ اس نے پولیس کو پرفائر کر دیا جس پہ جبابی کاروائی میں اس کو گولی لگی ہے اس کو چار ہے تو ہاسپٹل بھیج دیا گیا ہے تتا انویدک کاروائی کی جائے جا رہی ہے اس کی پہچان دیپک کے روپ میں ہوئی ہے جو دنانگ سترہ بارہ دو ہزار بائیس کو نہروپور میں نو ورسیے بالکا کے اوپر چاکو سے پرہار کیا تھا رائے بریلی کے ڈلمہو میں اپ زلہ آدھیکاری نے گریبوں کو کمبل باٹے جانکاری کے مطابق جہوان ٹکی اہار لودھی پور اتروا سمیت کئی علاقوں میں گریبوں کو کمبل باٹے گئے اس افسر پر اپ زلہ آدھیکاری نے کہا پرشاسن دوارہ تھنڈ کے کارن کسی کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے لیے ضروری بیوستہ کرنے کے نردیس کرمچاریوں کو دیے گئے ہیں انہوں نے نردیس دیئے ہیں کہ تحصیل شیطر کے پرمک جگہ کے آلہ وہ بھی بیوستہ کی جائے الیگڑ میں پردیسک بھارت جوڑو یاترہ دیر رات پہنچی جس کی جانکاری ایک پریشوارتہ کے ذریعے بیویک بنسل پور پربھاری کانگرس زلہ آدھیکش سنتو سنگھ و کانگرس شہر آدھیکش سلاؤ دین بسی نے دی جانکاری مطابق یاترہ گھنٹہ گھر استیت امبیٹکا نگر پارک سے بابا ڈاکٹر صاحب بھیم راو امبیٹکر کی پرتیمہ پر مالار پڑ کر نگر لالڈگی تیراہا سے امیر نیشہ مارکٹ کے سامنے گجرتے ہوئے میریج روڈ چوراہے پر پہنچے گی امیر نیشہ مارکٹ کے سامنے سنگھٹن کی دیشتی سے جنرہ آواندھ جن کو کیا گیا ہے وہاں پہ یاترہ جا رہی ہے اور اس کا مقدش ہے کہ راہو جاندی جن پدوں میں نہیں پہنچ پا رہے ہیں جن پردیشوں میں نہیں پہنچ پا رہے ہیں وہاں وہ جائے اور کان کرتاؤں میں ایک نئی اوجا کا سمچار کرے اور راہو جی کیا جو سندیش ہے راہو جی کیا چاہتے ہیں انگریس کار کرتاؤں سے وہ سندیش دے سکے اور جنمانس طرح جو مہاں جنمانس ہے ان تک تو سندیش پہنچا سکے ہمارے ماننائیں کیلئے اپنے ہاتھ میں ایک بہتی پریاغراج میں سیم ہگین ووٹم کرشیو پرتوکی اور ویجیان وشوی دیالے میں بھاو کرسماس جلسہ ایشو دوارا چرچ پرانگڑ میں دھوم دھام سے منائے گیا جس میں پرمیشور کے وچن پراتنا آرادنا مسیحی بھجن اور ویبھین سانسکرتک کارکرمو ناٹک کی پریسطی کی گئی سوٹ آؤٹ کے کلپتی اور ایشو دوارا چرچ کے پروفیسر راجیندر لال نے پرمیشور کی پرتوما پر پراتنا کی سب ہی کو کرسماس کی بڑھائی دی انہوں نے کہا کہ پرمیشور کی سنتان ہونے کا ادھیکار پرابط کرنے کے لیے آپ کو پربو ایشو مسیح کو اپنا ادھار کرتا کے روپ میں اپمانا ہوگا اس کے ساتھ آپ جگت کی جوتی بن جائیں گے اور اسی اچھا کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے پتر پربی ایشو مسیح کو مانو کے روپ میں آج سے دوہجار بائیس ورش پور ماتا مریم کے گرب سے اتپن کیا اور وہ پویتر آتما کے دوارا گربتی ہوئی پتر جنی ان کا نام ایشو رکھا گیا ایشو مسیح کا ارت ہے چھوٹکارہ دینے والا ابشکت چھوٹکارہ دینے والا اور انت جیون آپ لوگوں کے ساتھ رہے ہمیشہ پرمیشون نے کسی جاتی نہیں بنائی پرمیشون نے سب کو ایک سمان بنایا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم سب آپس میں پریم سے رہیں چاہتی تو مانوش نے بنائی کہ وہ ہندو ہے مسلمان ہے وہ عیسائی ہے وہ سکھ ہے کچھ نہیں یہ تو لوگوں نے اپنے آپ بنا لی اس میں کوئی بات نہیں لیکن ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کوئی بھی کسی جاتی کا ہے آپس میں پریم سے رہنا اٹھا پردیش کی خبروں میں اتنا ہی دیز دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سرکا ٹی وی سچ سایدیتا ہے 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 موسیقی